موسیقی نمسکار بہت بہت سواگت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریش دوبے اور آج کی ریسیپی سیر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیجئے آج کی ریسیپی سیر کریں گے آپ لوگ کو اس ساتھ میں نوانویچ پنجابی تھا لی تو چلی ہم نے چکن لیا اس میں دو سو گرام گالک چار پانچ پیس بونلیس چکن ہے کوری انڈر تھوڑی سی یہ دیکھئے گرین چیلی تین چار پیس تین پیس آدھرک تین چار گرام اتنی دھنیا چیچ قریب دس گرام اور اس میں ہم نے کچن کینگ مسالہ گرم مسالہ ہاپ ہاپ ٹی سکون نوک ہاپ ٹی سکون زیڑ چلی پاوڈر ہاپ ٹی سکون چارٹ مسالہ ہاپ ٹی سکون اور یہ ہمارا کیمہ ہم نے مکسر میں بن لیا تو اس کو آپ مکسر میں بھی بنا سکتے کیمہ یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کے ہم بنائیں گے سنیکس بنائیں گے اور اس کے جو ہم بنائیں گے چکن چیچ کی ٹکی اور مین کورس کے لئے بھی اسے ہم ٹکی بھو بنائیں گے بول اور ایک بھائٹ انڈا لینا ہے ایک انڈا لینا ہے اس کا ایک بھائٹ ڈالنا ہے دو سو گرام کیمہ ہے یہ ہمارا یہ دیکھئے اور اس کو اچھے سے میس کر لیں گے اور یہ ہاں سے ہی میس کرنے پڑے گا یہ دیکھئے اس کو اس طریقے سے میس کر لیں گے ہلکا سا بعد میں اوئل لگا دیں گے اوپر سے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کی ٹکی بنا لیں گے ہم چکن چیچ کی ٹکی یہ دیکھئے ایسے کریں گے اور اس کے اندر ہم چیچ کی سٹاپنگ کریں گے گریٹ چیز لینا ہے امول یا بٹانیا کے جو بھی چیز مل جائے آپ کے لئے وہ آپ اس میں ایسے سٹاپنگ کر سکتے ہیں پناٹھے کی طرح بلکل شرم وہی ہے اور اس کو اس طریقے سے بنا لیں گے یہ دیکھئے ہاتھ میں تیل لگانے تھوڑا سا چلیے ایک اور دکھاتے آپ لوگوں کے لئے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم ریڈی کل لیں گے یہ لیا ہم نے چکن لیا اور اس کو گول کر رہا اس طریقے سے اس کی ٹکی بنا لیں گے یہ دیکھئے ایسے اس کے اندر چیز لیں گے چیز بھرا اور اس کو پرانٹھے کی طرح ہم رول کر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے کرنے کے بعد میں اس کو توڑیں گے اور اس کو بڑیاں سے صحیح دینیں گے یہ دیکھئے آپ لوگ دکھاتے ہیں تاکہ پھٹے نہیں اس طریقے سے بنائیں گے تو چھپٹے گا نہیں اگر پھٹے گئے تو ہماری چیز باہر آ جائے گی اس طریقے سے دبا دیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری ٹکی ریڈی چکن چیز ٹکی یہ دیکھئے اب اس کم گریل کر لیتے ہیں تب یہ پہ گریل کریں گے آپ آرام سے نون شٹک میں کر سکتے ہیں اور ہلکا سا اویل ڈالا دیکھئے کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی لگ رہی ہے ٹکی اور بہت ٹیسٹی لگتی کھانے میں بہت مجھا آئے گا یہ دیکھئے تو اس طریقے سے آپ تب یہ پہ اس کو سینک سکتے ہیں بڑے آسانی سے گھر میں اور ہماری ریڈی یہ دیکھئے تو اس طریقے سے ہم ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا بڑی چیز نکل لیں گرم رہے گا تو اور نکلے گی دوہاں نکل رہا ہے وہ خانے میں مجھا آئے گا اُبال لیں گے پانی میں یہ دیکھئے پانی میں ڈال دیے اُبالتے ہوئے پانی میں ہم نے بول ڈال دیے اور اس کو وہی کیمہ ہے جو ہم نے بنایا تھا اور اس کو اس طریقے سے ریڈی کر لیں گے اور یہ ہم نے چکن لیا بون لیس چکن لیا ہم نے اس میں اور یہ ہم نے بید بون اس سے ہم تندوری چکن بنائیں گے اور اس سے ہم چکن ٹکا بنائیں گے یہ لیا ہم نے قریب 100 گرام ہے بون لیس چکن اور یہ بید بون والا یہ دیکھیں اس طریقے سے چیرے مال لیں گے اس پہ سنیکس اور مینکورس دونوں بنائیں گے اس سے ہم ہم نے چھوٹے پیس کر دیئے تندوری کے تاکہ آسانی سے ہمارا طبی پر پک چکے پک سکے یہ دیکھیں اس طریقے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیئے جنجر گالک پیسٹ ایک ٹی سکون نوہ کھاپ ٹی سکون لیمن نہیں چوڑیں گے تھوڑا سا ایک دو پیسز میں دو پیسٹ ڈال دیں گے اس طریقے سے دو پیسٹ لے لیں گے اور یہ دیکھیں اس کو ملا دیں گے اور ایٹ چلی پاوڈر اس سے ایٹ چلی پاوڈر سے تھوڑا چٹ پٹا ہو جائے گا اور نبا کندر تک پی جائے گا تو کھان میں وہ ٹیسٹی لگے گا اور جنجر گالک پیسٹ یہ دیکھیں اس کو کم سے کم آدہ گھنٹ اس طریقے سے چھوڑ دینے چیئے تو بہت اچھا ہو جائے گا پسٹ منیزن کر کے اس طریقے سے کرتے ہیں سیکنڈ کرنے کے بعد بھی ہمیں کر کے چھوڑنا ہے ایک دو گھنٹے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ ہم نے ریڈ مسالہ ڈالا تندوری جو کہ آپ لوگوں اس کی لنک مل جائے گی میں آپ نے اس کا ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور یہ ڈالا ہم نے ڈیڑھ سو گرام ہمارا ٹوٹل چکن ہے جو قریب قریب ہے تین سو گرام دونوں ملاکیں بون لیس اور بید بون یہ دیکھئے چلیے اس کا ہم گریل کر لیتے ہیں اس کا ہم نے ایک دو گھنٹے چھوڑ دیں گے اور اس کا ہم تبے پہ کر رہے ہیں ایک دم سلوت تبے پہ کرنا ہے اور اس کھلکہ سے ڈھک دیں گے تو بہت پیارا گریل ہو جائے گا یہ آپ کا تندور جانسا فلیور آئے گا اور یہ پک چکا ہمارا یہ دیکھئے اس کو گریل کرتے سمائے ہمارا بون لیس چکن ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا دھنی ڈالا تو اس کا ہم مین کورس اور سٹارڈر دونوں بنائیں گے بید بون اور بون لیس کا دونوں کا بنائیں گے ہم چلے ہم بنائیں گے فیس مسالہ فیس مسالہ بنانے کے لیے اوئل لیے ہم نے چالیس گرام ریڈ چلی کول ایک گالک ایک ٹی سکون گرین چلی ایک ٹی سکون ایک ٹی سکون گرین چلی لی ہے اور جیسے گراؤن ہوگا چوب مسالہ ڈالیں گے اور پنچ مسالہ اس کا بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں لنک دے دوں گے جا کر چیک کر لینا اور چوب مسالہ چوب مسالہ ڈالا چالیس سے پچاس گرام نباک ایک ٹی سکون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سکون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سکون کسمیری مرچ ہاپ ٹی سکون کچن کنگ مسالہ ہاپ ٹی سکون گرم مسالہ ہاپ ٹی سکون اور پانی پانی ڈالا اس میں کریب ہم نے سو گرام یہ دیکھئے اور یہ ہم نے فس ڈال دیا فس ڈالا اس میں ہم نے کریب 80 سے 90 گرام اور یہ ہمارا جو بنے گا یہ بنے گا دو سو گرام فس مسالہ تھوڑا سا ہم نے اس میں لیمن نے چوڑا یہ دیکھئے لیمن ڈالا اور فس مسالہ بنگا اور کری میں انتر یہ ہے کہ فس مسالہ جو ہوتا تھیک ہوتا جاڑا ہوتا ہے اور پھر کری جو ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے یہ اس ٹائپ سے کری ہوتی ہے اور مسالہ بھی آپ لوگ دکھاتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں مسالہ ٹھیک میں جائے گا اور یہ ہمارا ریڈی ہے دیکھیں اس طریقے سو جانے چیئے اور یہ ہمارا اس میں ہم نے دھنیا ڈالی اور یہ ہمارا فس مسالہ ریڈی وہ رکھتے ہیں اور اس کو پتلہ کر دی جاڑا کر دیتے ہیں مسالے کے لیے تیل لیا چالیس گرام گالک لیا ایک ٹی سکون گرین چلی ایک ٹی سکون جو ہم بنائیں گے بول جو چکن مسالہ بول چکن مسالہ بول یہ دیکھئے اور کافی ٹیسٹی لگتا ہے چوہ مسالہ چالیس گرام دھنیا پاوڈر اور نوک ہاپ ہاپ ٹی سکون کچن کینگ مسالہ ہاپ ٹی سکون گرم مسالہ ہاپ ٹی سکون حلدی ہاپ ٹی سکون بان ٹی سکون گرین چلی سوری ریڈ چلی پاوڈر سوری سوری ریڈ چلی پاوڈر ڈالا اور اے ہلکی سی ایلو گریبی ایلو گریبی پچھا ساٹھ گرام چکن بول مسالہ کافی ٹیسٹی لگتا ہے چکن بول مسالہ اور آپ لوگوں مسالے مسالے کی پوری ریسپی دے رہا ہوں یہ دیکھئے ایک ہی آئٹم سے آپ کتنے سارے آئٹم بنا سکتے ہیں وہ آپ لوگوں بیسکلی اس تھالی میں پتا چلے گا یہ چاپ کورینڈر ڈالا کریم ایک ٹیبل سکون یہ بول بنایتے جو ہم نے چکن کے وہ ڈال دیئے یہ بیسکلی پانی میں پکایا ہے ہم نے آپ لوگوں دکھایا ہے کہ پانی پکایا ہے اور ہم ریڈی کر لیتے یہ دیکھئے اس میں ڈال لیں کٹوری میں تھالی کے لیے اور آپ لوگوں بتایا کہ ہمارا دو سو گرام بنا رہا ہے ہم اس میں اور اب ہم بنائیں گے چکن ٹک کا مسالہ اوئل لیا چالیس گرام گالک لیا ایک ٹیسکون گرین چلی ایک کٹی ہوئی پوری گرین چلی گالک براؤن ہوگا چوب مسالہ ڈالیں گے یہ دیکھئے چوب مسالہ ڈالا چوب مسالہ بہت چالیس گرام جائے گا ناوک مرچی شرم جائے گی ناوک ہاپ ٹی سکون دھنیا پاوڈر ہاپ ٹی سکون کچن کیگ مسالہ ہاپ ٹی سکون ریڈ چلی پاوڈر اور کشمیری مرچی ہاپ ہاپ ٹی سکون کستوری میتھی بان پھوٹ ٹی سکون چاٹ مسالہ بان پھوٹ ٹی سکون گرام مسالہ بان پھوٹ ٹی سکون تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ ہم نے ریڈ گری بھی ریڈ گری بھی سو گرام یہ چکن بان لیس جو رکھا وہ ڈالا یہ لیں گے قریب ہم اسی گرام چکن بان لیس یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم آپ چکن ٹک کا مسالہ بانا لیں گے اور یہ ہمارا چکن ٹک کا مسالہ ریڈی اس میں ہم نے کریم ڈالی کریم ڈالی اس میں ہم نے کری ایک ٹی بل سکون تھوڑا سا بٹر اور یہ ہمارا کمپلیٹ چکن ٹک کا مسالہ اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کے لیے پنجابی تھالی بڑی جب کی 99% تھالی بٹر ڈالا ہم بنایں گے بٹر چکن یہ دیکھے بٹر ہلکا ہلکا سا اوائل تاکہ ہمارا بٹر نہ جلے اور گریوی کے ہم نے کڈالی کس میری مرچ ہاپ ٹی سکون اور گریوی کی لنک مل جائے گی چاو مسالہ کی لنک مل جائے گی سمرت چینل پر آپ کو مل جائے گا اس میں ڈالا ہم نے کسٹوری میں تھی ہاپ ٹی سکون نبک ہاپ ٹی سکون چینی ہاپ ٹی سکون سکر اور یہ ریڈ گریوی پنجابی ریڈ گریوی جو پنجابی گریوی بنائی تھی وہ ڈالی ہم نے پنجابی گریوی پنجابی گریوی ہم نے اس میں ڈالی ڈیڑھ سو گرام یہ دیکھئے اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر لیمن جوس ایک لیمن جو ہوتا ہے ایک پیس نچوڑا اور یہ بھی ہمارا دو سو گرام بنے گا یہ تندوری چکن کے دو پیس ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ آپ نے بتایا تھا یہ ہم اس سے مین پورس اور سٹارڈر دونوں میں کیلئے کریں گے تو ایک ہی آئٹم سے آپ بہت سارے آئٹم بنا سکتے اس طریقے سے یہ دیکھئے الگ الگ اور یہ ہم نے بٹر ڈالا بٹر ڈالا ایک ٹیبل سکون اور ایک کریم ڈالی ایک ٹیبل سکون بٹر چکر میں کریم اور بٹر نہ ہو تو مجھے ہی نہیں آیا تھا کھانے میں یہ دیکھئے اور اس طریقے سے ہم سرٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ بھی ہمارا دو سو گرام ہے یہ ہمارا بٹر چکن ریلی اب ہم بنائیں گے رائس پلاو بنائیں گے ایک چکن پلاو ایک چکن پلاو ہم نے اڈے کا ایک بھائٹ کر لیا ہے اُبھلے ہوئے اڈے کو کاٹ لیا تھا ایلو اس کا دیا ہے وہی چکن ٹک کا ہے جو ہم نے اس میں چکن ٹک کا مسالہ جیرہ ڈالا گرین چلی گرین چلی و اس میں بٹر ڈالا ہم نے ایک ٹی سکون اور ایل ایک ٹی سکون اور یہ دیکھئے چکن ڈالا ہم نے چکن جو لیا ہے چکن اور انڑ ملا دو انڑ لیا تھے چکن لیا تھا ہم نے اس میں سو گرام یہ دیکھئے اور رائس لیں گے اس میں ہم ڈیڑھ سو گرام آپ ڈیڑھ سو دو سو گرام بھی ڈال سکتے ہو نوک ڈالا چکن ایک پلاو بنانے کے لئے اور ایک کورینڈر کافی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں کیونکہ اس میں اس موک آئے گی تندوری چکن کئی تو مجھا آئے گا کھانے میں جس کو تو جرور ٹرائی کرنا یہ دیکھئے یہ ہمارا ریڈی چکن ایک پلاو تو اس طریقے سے آپ لوگ بڑے آسانی سے ریڈی کر سکتے اس کے لئے وہ کھانے بہت مجھا آئے گا جرور ٹرائی کرنا چکن ایک پلاو چلیے یہ دیکھئے کتنا سندر دیکھ رہا ہے وہ کھانے میں تو مجھا آئے گا اور ہم بنائیں گے اس میں یہ دیکھئے ہمارے چکن ایک پلاو ریڈی ہم بنائیں گے تندوری چکن پراتھا جو ہم نے چکن ٹکا تھا اس کو فائن چوب کر لیا ہے اور یہ دیکھئے چکن ٹکا فائن چوب کر رہا ہوا ہے جو آپ نے سیکھ کے دکھایا تھا اس سے بنائیں گے پراتھا بہت گجب کا چاٹ مسالہ ہافٹی سکون ریڈ چلی پاوڈر ہافٹی سکون گرین چلی ہافٹی سکون دھنیا ایک ٹکون ہائن چوب اونین ایک ٹکون اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے بہتی ٹیسٹیو بہتی اچھا لگتا ہے چکن تندوری چکن پراتھا یہ مسالہ ہمارے ریڈی اور یہ ہمارا آٹھا نورمال آٹھا ہے یہ جو پراتھے کے لئے لگاتے ہیں وہی پراتھا ہے اور اس میں ہم سٹاپنگ کریں گے ایک پراتھا بنائیں گے ایک پراتھا بنائیں گے یہ دیکھئے بہتی ٹیسٹیو بہتی اچھا لگتا ہے اس کو جرور ٹرائی کرنا بس اس طریقے سے اس کو کچوری کی طرح بھل لیں گے تاکہ کھٹے نہیں اور چلے بیل لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے بہتی ٹیسٹی لگتا ہے تندوری چکن پراتھا اس کو جرور ٹرائی کرنا لا جواب ہے اس کو اچار کے ساتھ اور ایسے ہی بنا کھا سکتے ہیں ٹپن میں بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کے لئے کافی ٹیسٹی یہ پراتھا یہ دیکھئے یہ ریڈی اور اس کو ہم سینک لیتے ہیں اس کو بٹر میں یا گھی میں سینکیں گے چار چاند لگیں گے پراتھے میں یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو ہم سینک لیں گے اور یہ ہم اس میں گھی لگا دیں گے یہ دیکھئے کتنا چندر دیکھ رہا ہے یہ ہمارا پراتھا اس طریقے سے بڑے آسانی سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہ بہت سیمپل ہے اور یہ دیکھئے لا جواب کیا کسبو آ رہی ہے پراتھے کی واو اور یہ ریڈی چلیے ہم سرف کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ واو مجھا آ گیا اس طریقے سے آپ لوگ چکن تندوری چکن کیا مجھا آ رہا دیکھنے میں کھانے میں کتنا ٹیسٹی ہوگا مجھا آئے گا تو چلیے اور ہم بنائیں گے لچھا آنیا نہ ہو تو مجھا نہیں آئے گا پنجابی تھالی کا تو چلیے لچھا آنیا چاٹ مساءلہ ڈالا اور تھوڑا سا ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا دھنیا اور اس طریقے سے ہم لچھا آنیا ریڈی کر لیں گے اور اس میں اگر پنجابی کھانے میں نہ ہو تو مجھا ہی نہیں آئے گا تو یہ ہماری پنجابی تھالی کے ساتھ میں پیاج نہ ہو تو مجھا کیسے آئے گا تو یہ ہم نے ریڈی کر لی اور اب اس سب تھالی لگاتے پھر کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ بتائیں گے کیاں سا لگا اور آپ لوگ بھی بتانا بنا کر کہ آپ لوگوں کیاں سا لگا یہ دیکھئے یہ ریڈی اب چلیے ہم تھالی کو کمپلیٹ کر لیے تو آپ لوگ دکھاتے ہیں ہم نے اوپر لیمن رکھا یہ ہمارا چکن ٹک کا سنیکس میں یہ چی چکن کی ٹکی جو آپ لوگ بتائیتی سنیکس کے لیے ہے یہ سنیکس میں کھائیں گے اس کے لیے ایک ہی آئیٹم سے کتنے آئیٹم آپ لوگ ریڈی کر سکتے یہ دیکھئے یہ چکن ٹک کا آپ لوگ بتا دیا ہم نے کہ یہ چکن ٹک کا ہے سنیکس کے لیے یہ چکن پراتھا ہے جو رکھ رہوں میں تندوری چکن پراتھا کافی ٹیسٹی لگتا ہے تو اس طریقے سے اتنے آئیٹم آپ لوگ بنا سکتے ہیں ایک چکن سے اتنے سارے آئیٹم یہ دیکھیں کتنا بڑیاں تو اس طریقے سے آپ لوگ ریڈی کر سکتے ہیں تو ہماری ریسپ اچھی لے کی تو لائک جیرور کرنا ہے یہ ہمارا بٹر چکن چکن ٹک کا مسالہ پھرس مسالہ اور یہ چکن بول اور یہ ہماری چکن چیچ کی ٹکی چکن ٹک کا اور یہ لچھا اونین مونگ دال حلوہ چکن پرانٹ تندوری چکن پرانٹھا اور یہ ایک چکن پلاؤ کھانے مجھا آ جائے گا اور پاپاڑ اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور ہماری ریسپ اگر آپ لوگ اچھی لگئے تو لائک جرور کر دینا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور بیسکلی آپ لوگ یہ بتایا کہ ایک چکن سے آپ کتنے سارے آئیٹم بنا سکتے اس تھالی میں تو ہماری پنجابی تھالی ریڈی اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہماری ریسپ اچھی لگئی تو لائک کرنا مد بھولنا لائک جرور کر دینا آپ لوگ لنگ مل جائے گی شیو بھاجی کی پانچ پرکار کی گریوی اور چوم مسالے کی ایلو گریوی تو آپ لوگ سمرت چینل کی لنگ دے دوں گے جا کر چیک کر دینا اس پر ہم نے ایلو گریوی چوم مسالہ اپلوڈ کیا ہے اور پانچ پرکار کی گریوی شیو بھاجی اس میں آپ لوگ چار اور بیشن کی برپی دیکھنا مد بھول مد بھول